پنجاب کے بلدیاتی ادارے دوبارہ بحال سپریم کورٹ نے بڑا فیصلہ سنا دیا بلدیاتی ایکسٹا سیشن تین آئین سے متصادم کرا میئر بہاولپور اکیل نظم حاشمی خوش سابق میئر مولتان چیک تارک نے علیگی منتصف بلدیاتی نمائندوں کو مبارک پارٹی سیرمن میونسپل کمیٹری رہیمیر خان میاں ازاز آمیر نے سپریم کورٹ کا فیصلہ بلدیاتی اداروں کی جیت قرار دے دیا پنجاب حکومت نے گندم کی سیمند قیمت اٹھارہ سو روپے مقرر کر دی سرائی کی وسیع کے کاشکار نہ خوش حکومتی فیصلہ مسترد کر دیا گندم دو ہزار روپے سے کم قیمت پر نہ بیشنے کا اعلان ریٹ دو ہزار روپے سیمند کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا مولتان میں سرکاری سٹالز پر غیرمیاری آٹھا پروکت ہونے کا انکشام شہری غیرمیاری آٹھے سے پیٹ کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے آٹھے میں نبی فیصد چوکر ہوتا ہے بچوں کو نہیں کھلا سکتے شہری پھٹ پڑے آلہ حکام سے میار بہتر بنانے کا مطالبہ کر دیا حکومتی آٹھا جو ریلیف کے تو نام کہہ دیتے ہیں حکومتی آٹھا سستا عوام کے لئے ریلیف ہے لیکن آٹھا صرف براہ نام کا ہوتا ہے اس میں سارا چوکر ملو ہے پیکما فوڈ والے جو عملہ وہ ملو میں جا کے بیٹھ جاتا ہے فی باٹی جو انہیں دس ہزار بے ایک بندہ لے گے جم میں ڈالتا ہے چوکر پیس کے عوام کو کھلا دیتے ہیں ایک سفیاد ہے وہ بلکل سفیاد ہے میدے والا اور ایک آرہا ہے بورے والا جو دو قسم کا آٹھا ہے جو بلکل ہی بورا ہے بلکل خراب آٹھا ہے بیچ میں سنڈیاں نکر رہی ہے ملتان میں فلور میل مالکان نے سرکاری آٹھے میں نوے فیصل چوکر کی شکایات مسترد کر دی کہتے ہیں کہ حکومت اور انتظامیہ کی بھی ہوئی پولیسی کے مطابق آٹھا پراہم کرتے ہیں آٹھے میں ستر پیسد آٹھا اٹھارہ پیسد نیدہ اور بارہ پیسد چوکر ہوتا ہے دی سی کی اسسسٹن کمیشنرز کو آٹھے کی کالٹی چک کرنے کی ہدایات روحی نے معاملہ اٹھایا تو انتظامیہ کو خوش آیا ملتان میں سپیشل اسسٹنٹ بڑھائے پرائز کنٹرول وزیرالہ پنجاب میمبر صبائی اسیمبلی جاوید اکتر انساری کا آٹھا پوائنٹ کا دھورہ آٹھے کی کوالٹی اور وزن کو چک کیا کہا شہریوں کے آٹھے بارے شکایات دور کی جائیں گی سستہ پروٹین ہوا مہنگا تھری مرگی کے گوشت کی قیمت 40 سے 50 روپے فی کلو اضافہ ملتان اور رہیم نیر خان میں پرویلر گوشت 380 روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگا شہریوں کا انتظامیہ سے مرگی کے ویٹس کم کرانے کا مطالفہ مزفرگر میں سستی اشیاء کی فراہمی شہریوں کے لیے خواب بن گیا یوٹیلٹی سٹورز پر آٹھا اور چینی نایاب شہری مہنگے داموں خریدنے پر مجبور دوسری جانی بہاول لگر میں آتی کا بہران شہری پریشا دکانوں کے باہر لنگ بھی کتاریں لگ گئیں جنوبی پنزاب میں کرونا وائرس بے کابو ایک روز میں 234 کیسز ریپورٹ مولدان میں کرونا کے دو افراد جان سے گئے چالیس مریضوں میں وائرس کی تصدیق سرگودہ میں سب سے زیادہ 150 افراد کرونا کا شکار رہیم یاد خان میں 38 اور بہاول پر میں بریش مریضوں کا کرونا ٹسٹ مصبت آیا رسٹرک جیل کے ڈاکٹر سمیت کروڑوں روپے کا بزرٹ رکھنے والی میٹرپولیٹن کارپوریشن بہاورپور کو فنڈس کی کمی شہر برکیچ شار فلٹریشن فلانس خراب ایکٹنگ چیف آفیسر میہ آسر کا کہنا ہے کہ فلٹریشن فلانس بھی کروانے کے لیے فنڈس ہی نہیں ہیں میہ والی میں کالا باغ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار روڈ میں بھکڑ بائی پاس روڈ پر جگہ جگہ کھڑے مکینوں نے عالی حکام سے روڈ کی مرمت کروانے کا مطالبہ کر دیا ڈسٹرک اسپتال خانے وال میں سلسکل سامان اور اتبیات ختم انتظامیہ کے جانب سے اتبیات اور سلسکل سامان پراہم نہیں کیا جا رہا پاکستان میڈیکل اسوسییشن کے زلائی صدر ڈاکٹر زاہد محمود کی گفتگو بولے اتبیات کی ادم دستیابی پر مریضوں کے لواہ کین ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف سے گلشتے ہیں مزیر اعلیٰ پنجاب سردار اسمان برزار کا جل دورائے دیجی خان متوقع ترقیاتی منصوبوں کا استرداء اور سنگے بنیاد رکھیں گے کمیشنر ڈیڑا غازی خان ڈاکٹر ارشاد احمد کی ویرے صدارت اجلا افتران کو حمدامی بنیادوں پر انتظامات مکمل کرنے کی بھی ہدایت چھتی ڈی سی محمد علی ایجاغت پولیٹیکل ایسسٹن حمزہ سالک اور دیگر افتران بھی شریک ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب زفر اقبال عوان سے نئے تیونات سی پیو ملتان کی ملاقات امنو امان کی صدتحال اور پولیس اقتامات پر تفصیلی تباعت دائج خیال کیا گیا زفر اقبال عوان نے منیر مسعود مارت کی دائیراتی پر نئے خواہی شاد کا اظہار کیا کہا نئے پولیس کمانڈر سے بہتری نتائج کے توقع ہے ہر ممکن معاونت پر ہم کریں گے لئیہ میں مستحق افراد کا حق بھی لوٹا جانے لگا داکھانہ کوٹ سلطان کے عملے کی جانت سے کرپشن کا انکشاف احساس کفال پریڈران کے کارس تکیم کے دوران پیسے بٹورے جانے لگے پوسٹ مین عبیز شام نے خواتین سے فیکار دو سو روپے وصول کیے ٹائگر پورٹس عملے میں پوسٹ ماسٹر کی کرپشن پکڑ لی پوسٹ مین عبیز شام کو مات پل کر دیا گیا دیرہ غازی خان میں قبضہ مافیو کے خلاف گاربائیاں دو روز پہ دو سو اسی ملین مالیاتی گیارہ سو اکر سرکار رکبہ وانگزار کروا لیا گیا کمیشنر دیرہ غازی خان ڈاکٹر ارساد احمد کی گفتبو بولے وزیرالہ پنجاب کی حدایت پر قبضہ مافیو کے خلاف ڈوین میں ایکشن کیا گیا پی ایچے ملتان کی سٹی پارک میں شجرکاری سیرمن پی ایچے اجاز حسین جنزوہ اور پروفیسر خلیل الزیمان نے پودے لگائے دی جی پی ایچے سید شفکت رضا ملتان کو شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے پورا اور شائری سے زندگی میں رنگ بھرنے والا واقف ملتانی غربت سے پریشان حکومتی سرپرستی نہ ملنے کی وجہ سے واقف ملتانی قسم پرسی کے زندگی گزارنے پر مجبور بیماری کا علاج کروانے کے لیے وسائل نہیں حکومت اور مخیر حضرات سیندار کی حقیب موسیقی